بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت فاطمت زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم ولادت با سعادت کے پرسعید موقعوں پر منعقد کی گئی ہے اور اس محفل کی خصوصیات میں سے اہم ترین خصوصیت یہ ہے کہ آج ہم اور آپ جس ذات اکرامی کا جشن بنانے کے لئے آئے ہوئے ہیں ایک بار سلوات پڑھئے علماء کرام کے اترین خصوص بلند آواز سے محمد والے محمد پر تشریف میں مطلب در آئیں ایک بار اور بلند آواز سے سلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر ایک بار اور سلوات پڑھئے محمد والے محمد پر یہ محفل مسررت مناقض ہے بارگاہ زہرہ میں حقیقتا ہماری شہزازی سے متعلق اگر معلومات کی جائیں تو ہمیں اور آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ کائنات کی باہد اور اکلوتی ایسی بیٹی ہے جس نے اپنے اٹھارہ برس کے سن کے اندر تمام عالم کو دنیاوی اور اخروی زندگی کا سلیقہ عطا کر دیا یہ بہت ذاتِ گرامی ہے جس کے سامنے ملائکہ بھی بغیر اجازت کے نہیں آتے یہ بی بی بہت شرف رکھتی ہے کہ حضرتِ آدم علیہ السلام سے لے کے حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام تک جس نبی جس پیغمبر جس رسول جس رہبر کا گلمہ پڑھتے ہیں تو نبی بنائے جاتے ہیں وہ سردارِ مرسلین اس بیٹی کی تاثیم کے لیے کھڑا ہوگا ایسی ذاتِ گرامی ہے کہ اس ذاتِ گرامی سے متعلق کائنات کا کوئی ایسا فرد بشر نہیں ہوگا جو کسی زبان میں نہ بولا ہو یہ اور بات ہے کہ نسلی اعتبار سے اگر معذوریت و مجبوریت پائی جاتی ہے تو اس کی ذمہ داری ہمارے پاس نہیں ونہ ہماری شہزادی سے آشنا سبھی افراد کسی نہ کسی اعتبار سے سبھی افراد آشنا ان کے تو فعل میں پوری کائنات خالق کائنات نے تخلیق فرمائی یہ عربابِ علم و دانش کے درمیان اور عمومیت کے ساتھ مومنینِ کرام کے مجمع میں تفصیلی اور بزاحتی تقریر کے دریئے آگاہی مطلوب اور مقصود نہیں ہے بلکہ ہر انسان جو بھی سرکار دو عالم آمینہ کے چھائے عبداللہ کے بیٹے حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ غرامی سے آشنا ہے وہ آپ کی اس بیٹی کو ضرور پہچانتا ہے اور کسی میں کسی قطع کی انکار کی گنجائش بھی نہیں ماشاءاللہ یہ بارگاہ زہرہ جس کے سلسلے میں آپ حضرات نے خصوصیت کے ساتھ وہ افراد جن کا تعلق ہماری شہزادی سے عشق و علاو محبت کے اعتبار سے اس قدر ہماہنگ ہے کہ شہزادی خود انہیں ہما وقت دعائیں دیتی رہتی ہیں انہوں نے کافی اس میں محنتیں کی برادرت محترم حجت الاسلام والمسلمین علی جناب الحاج مولانا شمشیر علی مختاری صاحب قبلان جن کے توسس سے یہ تعمیر آپ کے سامنے ہے اور ماشاءاللہ اعتراف و جوانیب کے مومنین کرام بھی زیارات کرنے کے لئے آتی ہیں جب میں آتا تھا تو اس کے تعمیر ہو رہی تھی مومنین ذرا کم آتے تھے جب میں نہیں آتا تھا تو ماشاءاللہ مومنین بے شمار آتی ہیں توجہ اور ظاہر ہے کہ جب مومنین مومنین کے بارے میں اطلاع دیں گے اور بتائیں گے تو بات یقیناً سچ ہوگی بہرحال میں زیادہ دیر تک آپ حضرات کے ہاں درمیان اور شہرہ کے درمیان حائل نہیں رہنا چاہتا فقط ایک بات یہ کہہ دوں کہ اگر باقیان اور حقیقتاً ہماری شہزادی کسی کو بھی نواز دیتی ہیں تو چونکہ وہ مصداق سورہ کوسر ہیں وہ قیامت تک کی اگر اللہ اسے حیات دے دے تو شہزادی کے نام پر وہ تعمیرات کرتا ہی رہے ہاں ہاں مومنین کرام کو اس کا حمنبہ ہونا اس کا ساتھ دینا بہرحال اغمان اور عقیدے کے اعتبار سے ضروری اور لازمی حضرات گرامی قدر ہماری محفلوں کا آغاز حسب دستور تلاوت قرآن مجید سے ہوتا ہے میرے ہم مدرسہ مولانا نازیم علی صاحب قبلہ بھی آپ کے سامنے تشریف لا چکے ہیں اور تلاوت فرمائی ہے مولانا نازیم علی صاحب نے بھی قرآن مجید وہ عظیم کتاب ہے جس سے کوئی مسلمان انکار نہیں کرتا اور اگر کوئی مسلمان انکار بھی کر دے تو کوئی کافر انکار نہیں کر سکتا توجہ ہے کیا کہہ رہا ہوں کوئی مسلمان اگر انکار بھی کر دے پوری توجہ تو کوئی کافر کوئی کافر انکار نہیں کر سکتا کیوں انکار نہیں کر سکتا اس لیے کہ وہ کافر جانتا ہے کہ مسلمانوں کے مذہب کی سب سے بڑی کتاب کا نام قرآن مجید ہے اور آج بھی ہندوستان کی ہندو عدالت میں بھی اگر کسی کو قسمیہ اور حلفیہ کوئی بات کہنا ہوتی ہے تو اس کتاب کے اوپر مسلمان ہے تو ہاتھ رکھ کے کہنا پڑتا ہے کہ میں اپنے مذہب کی سب سے بڑی عظیم ترین کتاب قرآن مجید کے قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں نے ایسا کیا ہے یا نہیں کیا ہے توجہ ہے نا حضرت علیہ محترم تو یہ ادنی محترم کتاب ہے اگر یہ کافر نہیں مانتا تو قسم کھلواتا سلوات پر دے محمد وآلہ یہ ہے مجید تو اس سلسلے کا قرآن مجید کے ذریعے باقاعدہ طور پر آغاز ہو چکا ہے مومن کرام بھی ماشاءاللہ اس کا ذرہ آ چکے ہیں اور آپ کی بستی میں بھی بہت سے پڑھنے والے مترنم شعرہ بھی موجود ہیں اچھے لہن اور اچھے ترنم کے مالک بھی موجود ہیں اور سب سے بڑی اس وقت خصوصی ہے شعرہ کے اعتبار سے یہ ہے کہ ہماری بستی میں استادو شعرہ جناب زاہد چلال پوری سام اور آپ کی بستی کے پوری دنیا کے مشہور ترین شعر خود شعرگر جناب کلی معروفی بھی موجود ہیں باقی تمام علماء کرام سے اور ہمارے آنے والے باہر کے مہمان حضرات سے جو اتنی ماشاءاللہ اپنی محبت کے ذریعے آ رہے ہیں کہ اب یہ مہمان نہیں رہ گئے خود میزبان ہو گئے ہیں تو وجہ ہے نا حضران مطرم یہ سبھی حضرات جیسے ہمارے ناصر امین صاحب ماشاءاللہ جو ایک مستعید اور فعال شخصیت ہیں جن کے ہاتھوں کے اندر کم سے کم صرف ایک لفظ کہہ دوں تو اتنا کہوں گا کہ خوجہ شیعہ اسنا عشری جماعت کے آپ صدر ہیں تو اب بتائیں آپ کی پوری باگڈور ہیں ٹھیک ہے اور حجید السلام والمسلمین علامہ سعید صاحب قبلہ سے کون باقفیت نہیں رکھتا ہمارے جلال پور کے سردامین سے تعلق رکھتے ہیں وہ مجھے نہیں جانتے لیکن میں اچھی طرح جانتا ہوں اس لئے تاروک کرا رہا ہوں توجہ فرمائے انشاءاللہ اور ظاہر ہے کہ ایک عرصے سے ایران کی سردامین پر آپ کے فیوز و برکات سے جانے والے افراد چاہے طلبہ کی صورت میں ہوں چاہے مومنین کی صورت میں ہوں چاہے ظاہرین کی صورت میں ہوں بہرحال ان سے سیراب ہوتے رہتے ہیں مستفید ہوتے رہتے ہیں مستفید ہوتے رہتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہمارے قبلہ و کعبہ جن کا بہت زیادہ کام ہے گجرات کی سردامین پر مولانا علیہ بر صاحب قبلہ ان کا بھی تعلق جلال پور سے ہے اور یہاں سے بہت زیادہ عزیز دانے مطرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی میں نے پچھلے سال بھاؤنگر میں ان سے کافی ملاقات رہی میں اشرا پڑھ رہا تھا وہاں تو اور ظاہر ہے کہ ان سے مومنین کی ملاقات سے یہ اندازہ ہوا کہ واقعاً انہوں نے وہ تبلیغ فرمائی ہے جس تبلیغ کا ہمارا دین باقاعدہ طور پر مطالبہ کرتا ہے توجہ ہے زیادہ مطرم لفظیں کم ہو تو برباد مت جانے دیئے گا یہ سلوات بڑھی محمد وعالی یہ ہے زیادہ مطرم اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمارے باہر کے مہمان مولانا بھی تشریف کرمائے اور ظاہر ہے زیادہ مطرم کہ اس دنیا میں فقط یہ نہیں کہ دنیا کوپا دنیا مہو یا دنیا آزمگر میں پوری دنیا کی بات کرتا ہوں جتنا زیادہ برادر مطرم حجت الاسلام عالی جناب مولانا قرار حسین صاحب قبلہ آدھاری نے کام کیا ہے کتابت کے معاملے میں ایسا مصنف ابھی تک میری نگاہ سے نہیں اترا توجہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ لوگ کتابیں لکھتے نہیں تھے چھپوانے والے مل جاتے تھے یا کسی نہ کسی نظرانے کے ذریعے کسی نہ کسی ہتیئے کے ذریعے کتابیں چھپ جاتی ہیں آپ نے ماشاءاللہ اتنی کتابیں تحریر فرمائی ہیں جو ابھی زیورِ طبع سے آراستہ نہیں ہو سکتے آپ حضرات دعا فرمائیے کہ جلدی سے جلدی ماشاءاللہ وہ ساری کتابیں زیورِ طبع سے آراستہ ہوں اور آپ حضرات کی خدمتوں پہنچیں اسی کے ساتھ ساتھ جو دو کتابیں ہمارے ہاتھوں سے قبلہ نے ذرہ نوازی کر کے اجراب کرا دی تھی ان میں کی سب سے عظیم ترین کتاب موجزات و کرامات تھے جو ہمارے تقریبا کوپا گنج اور اطراف و جوانیب کے مذاپات کے تمام افراد ان کے ہاتھوں میں پہنچ چکی ہے طلبہ اس کا اکثر مطالبہ بھی کرتے رہتے ہیں ہم نے بھی تقریبا پچاسوں کتابیں ہاتھ لے جا کے دی ہیں ماشاءاللہ وہ نہائیت عظیم کتاب ہے کشکولِ ازہری آپ کے سامنے ہیں آپ اچھی طرح جانتے ہیں بہت سی کتابیں ہیں سارا تعریف نہیں کرانا اس لئے کہ ہمیں معیفل کرنا ہے جو کچھ بھی ہے جنابے شہزادی زہرہ کے تو پہل میں ہے ایک شلوات پڑی محمد والے میں